نمسکر دوستوں اس وقت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ کنجیومر کورٹ میں ایکجیکویشن آن لائن فائل کرنے سے سمجھ دیت ہے تو بہت ہی مہتپون ویڈیو رہنے والا ہے اس ویڈیو کو آپ ان تک جرور دیکھیں یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ایکجیکویشن فائل کرنے کا پروسیجر ہے وہ کمپلین فائل کرنے سے الگ ہے اگر آپ کمپلین فائل کرنے کی طرح ایکجیکویشن فائل کریں گے تو آپ کی جو ایکجیکویشن ہے اسے ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا سب سے پہلے آپ کو ای داخل ویب سائٹ کی اوپر لاؤگن کر لینا ہے لاؤگن کرنے کے بعد آپ کو فائلنگ بائی کمپلین اور ایڈبوکیٹ میں کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آپشن آئے گا فائل ای نیو کیس فائل ای نیو کیس کی اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ کو کنجیومر کیس کی جگہ ڈسٹک کنجیومر کیس فائلنگ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس آفشن آئیں گے کہ آپ اپلیکیشن فائل کرنا چاہتے ہیں ری بیو فائل کرنا چاہتے ہیں اور ایکجیکویشن فائل کرنا چاہتے ہیں آپ ایکجیکویشن فائل کرنا چاہتے ہیں اس آفشن کے اوپر کلک کریں اپنا سٹیر سیلیکٹ کریں اس کے بعد اپنی ڈسٹک سیلیکٹ کریں آپ کو اس کمپلین کا کیس نمبر جو ہو یہاں پر انٹر کرنا ہے جس آرڈر کی آپ ایکجیکشن فائل کرنا چاہتے ہیں کیس نمبر ڈالنے کے بعد آپ کے پاس اس کیس کی ڈیٹیل جو کمپلین جس میں آرڈر پاس ہو چکا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس یہاں اوپن ہو جائے گی ڈیٹیل آپ چیک کر لیں چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کمپلین جو ہو وہ اوپن کی ہے اس صحیح ڈیٹیل آپ نے ڈالی ہے تو آپ سٹارٹ فائلنگ یور کیس کی اوپر کلک کریں اور اس کے بعد جو آگے کی کاربائی ہے وہ اس کے آگے سرو ہو جائے گی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی گلت کیس نمبر ڈال دی ہے کوئی اور گلت کیس کھول دی ہے تو آپ اس کو ریسیٹ کر سکتے ہیں فائلنگ پروسیجر سٹارٹ کرنے کے بعد آپ سے جو ڈیٹ آف آرڈر ہے جس دن آپ کی کمپلینڈ ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ ڈیٹ آف آرڈر آپ نے انٹر کرنا ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کون ہیں آپ کس کپیسٹی میں اس کیس کو فائل کر رہے ہیں اگر آپ دکری ہولڈر ہیں آپ کے فیور میں فینسلا ہوا ہے تو آپ دکری ہولڈر کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد آپ سے آپ کی ڈیٹیل پوچھی جائے گی آپ کا نام آپ کا فون نمبر آپ کی ایمیل آئی ڈی آپ کا ایڈریس باقی بھی کچھ اور ایمپورٹنٹ باتیں جو اس میں پوچھے جائیں گی جو بھی آپ اس میں منشن کرنا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اپنی ڈیٹیل یہاں منشن کر سکتے ہیں ڈیٹیل ڈالتے وقت تاریخوں کا اور سپیلنز کا خاص خیال رکھیں اور اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جو بھی آپ جانکاری یہاں مہیئے کروا رہے ہیں وہ آپ کے انصار صحیح دی جا رہی ہو کوئی گل جانکاری اگر آپ اس میں ڈال دیں گے تو اس سے آپ کہیں نقصان ہوگا اور آپ کا کیس جو ہو ایڈوٹ نہیں ہوگا اپنی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ سے ججمنٹ ڈیٹر کی ڈیٹیل پوچھی جائے گی جس میں آپ کو اس کا نام پتہ ایڈریس اگر آپ کے پاس اس کا موبائل نمبر ہے وہ سب آپ کو ڈیٹیل جو ہو اس میں ڈالنی پڑے گی جیسے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکری ہولڈر کی ڈیٹیل ہم نے اس میں ڈال دی ہے ڈیکری ہولڈر کی ڈیٹیل کے بعد اس میں ججمنٹ ڈیٹر ڈیٹیل پوچھا جا رہا ہے جس میں آپ سے سب سے پہلے ججمنٹ ڈیٹر کا نام اس کا فون نمبر ای میل آئی ڈی ایڈریس سٹیٹ ڈیٹی کے سب پوچھا جا رہا ہے جو جو چیزیں منڈیٹری ہیں اس کے ساتھ جو ہو ریڈ سٹار لگا ہوا ہے اور ان ڈیٹیلز کو جو فیل کرنا آپ کے لئے منڈیٹری ہے اگر آپ ان ڈیٹیلز کو جو ہو فیل آپ نہیں کریں گے تب جو ہو وہ آپ کا کیس جو ہو وہ ایڈمٹ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ جس انفرمیشن کے ساتھ جو ہو ریڈ سٹار لگا ہوا ہے اس میں جو ہو صحیح جانکاری اور منشن کریں دونوں پارڈیوں کی ڈیٹیلز دینے کے بعد آپ سے آپ کے ایڈوکیٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ اپنے ایڈوکیٹ کی ڈیٹیلز بھی اس میں منشن کریں ایڈوکیٹ کا نام پتہ فون نمبر جو ہو وہ آپ کو سٹیٹ ڈیسٹک اس میں منشن کرنا ہے اس سب ڈیٹیلز کو لاسٹ میس سیو کرنے سیو کرنے کے بعد جو ہو وہ آپ کا ای پیج کی جتنی بھی انفرمیشن آپ میں اس میں اپ ڈیٹ کی ہے وہ ساری کی ساری سیو ہو جائے گی اگر کسی طرح سے آپ کا ای پیج یہاں پر کلوج ہو جاتا ہے یا سائٹ آگے کام نہیں کرتی ہے تو آپ اس کو بعد میں ری اوپن کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ڈیٹیل آپ نے اس میں ڈالی ہے وہ ساری کی ساری سیو رہے گی اس کے بعد آپ کے پاس اگلا اپشن کھلتا ہے ایڈیشنل ڈیکری ہولڈر کا اگر ایک سے زیادہ کمپلینٹ تھے جن کے فیور میں جو تھا وہ ایک ہی کیس میں آرڈر ہوا تھا تو آپ کو جو ہو اس میں ایڈیشنل ڈیکری ہولڈر کا اوپشن بھی اس میں بھی ڈیٹیل آپ کو ڈالنی پڑے گی لیکن اگر آپ ایک ہی پارٹی سے تب آپ کو اس سے بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ایڈیشنل ڈیجمنٹ ڈیٹر اگر ایک سے زیادہ ریسپونڈنٹ تھے یہ اپوزٹ پارٹی تھی تو آپ کو جو ہے اس میں ایڈیشنل ڈیجمنٹ ڈیٹر کی ڈیٹیل بھی منشن کرنے پڑے گی اس کے بعد آپ کے پاس آفشن آئے گا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہاں سب سے پہلے انڈیکس کی ڈیٹیل جو ہو ڈاکومنٹ یہاں پر اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ پہلے سے ہی اپنے ڈاکومنٹ کا ایک پی ڈی ایف فارمنٹ تیار کر لیں اور اپنے فارمنٹ میں سیو کر لیں اور اس نشط کریں کہ جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ تیار کیا ہے اس کا سائز جو ہے 20 کبی سے کم ہو جیسے ہم نے پہلے ہی ڈاکومنٹ کا پی ڈی ایف فائل تیار کر رکھی ہے تو ہم یہاں پر ڈاکومنٹ کو سلیٹ کر رہے ہیں اور انہیں اپلوڈ کر رہے ہیں جس میں آپ کو انڈیکس اور ایکجیکیوشن اور جو ایکجیکیوشن کے ساتھ ڈاکومنٹ ہیں ان سب کو یہاں سبمٹ کرنا پڑے گا اس کے علاوہ ایک اوپسن آپ کو لاسٹ میں آئے گا لیمیٹیشن اگر آپ کی ایکجیکیوشن بی دن ٹائم ہے تب آپ کو لیمیٹیشن کی اپلیکیشن لگانے کی کوئی جرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو اوپسن ہے وہ یہاں پر منڈیٹری کیا گیا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ ساتھ میں اپلوڈ کر دیں جو کی ایکجیکیوشن سے پرٹیننگ ہو اور ان سب کو اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ کو کیس کے بارے میں کوئی سیپریٹ انفرمیشن یا کچھ اور امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہو بتانی ہے تو وہ آپ ریمارکس کولوم میں یہاں پر ساتھ میں لکھ سکتے ہیں اس وقت جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سارے ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیئے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیڈیو کو لائک کر دیجئے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں تک اس بیڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ انفرمیشن اس بیڈیو میں آپ کو دی جا رہی ہے ڈاکومنٹ اپلوڈ ہونے کے بعد جو ہم نے اس پیج کو سیئر کر لیا ہے جو ڈیٹیل ہم نے سبمیٹ کی ہے اس کو سیئر کر لیا ہے اور آپ کو انفرمیشن آگئی ہے کی اور اپلوڈکیشن ڈیٹیلز اپڈیٹڈ سکسیس فولی اس کے بعد آپ کو اس کو فائنل سبمیٹ کرنا پڑے گا تو اس سے بعد جو آپ کا نیکٹ پروسیس رہے گا فائنلائز اور سبمیٹ اپلوڈکیشن کے اوپر کلک کریں اس میں سب سے پہلے آپ کو پری بیو کی اوپر کلک کرنا ہے تو اس سے آپ کو یہ ہے کہ جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کی ہیں ان کو ایک پار کروس ویریفائی کر لیں چیک کر لیں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کی ہیں وہ صحیح ہیں اس کے بعد آپ سے کچھ ڈیٹیل پوچھی جائے گی کنفرمیشن کے رگارڈنگ تو انہیں پہلے آپ پورا پڑھ لیں اس کے بعد کلک کریں اس میں آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹیل وہ پروپر چیک کر لی ہے کہ جو آپ نے ڈیٹیل منشن کی ہے کیا وہ صحیح ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو اس کو فائنل سبمیٹ کرنے کے بعد آپ اس ڈاکومنٹ کو ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے آپ ایک بار چیک کر لیں کہ جو بھی آپ نے ڈیٹیل میں منشن کی ہے بیس صحیح ہو چیک کرنے کے بعد آپ جب اسے فائنل سبمیٹ کر دیتے ہیں تو آپ سے آپ کو آپ کے موبائل نمبر پر اوٹی پی آتا ہے جو کی ایڈوکیٹ کے بھی اور ڈکری ہولڈر کے بھی دونوں کے موبائل کے اوپر اوٹی پی آئے گا آپ کو اس اوٹی پی کو بیریفائی کرنا ہے اوٹی پی بیریفائی کرنے کے بعد آپ کی جو یہ ایکجیکویشن تھی وہ فائنل اپلوڈ ہو چکی ہے اور اسے پینڈنگ اپرووڈ کیسز میں جو ہے آگے فارورڈ کر دیے گیا ہے تو اس طرح سے یہ جو آپ کی ایکجیکویشن ہے وہ فائنل ہو چکی ہے اور آپ اس کو جو ہو پینڈنگ اپرووڈ کیسز میں جو ہو چیک کر سکتے ہیں جب آپ کا ایک کیس اپرووڈ ہو جائے گا تو اسے جو اپرووڈ کیسز میں آگے فارورڈ کر دیے جائے گا آپ اس کیسز کو جو ہے کسی بھی وقت لاغن کر کے اپنے کیسز کی ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اور کونسی اس میں اگلی ریٹ لگی ہے کیا کیس نمبر ہے ویڈیو میں آن تک بنے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیا بات امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے اور اگر آپ کی کوئی قوری ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جو ہو اپنا کومنٹ دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں